ہلو گائز سب سے پہلے سب سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں ویڈیو پسند آئے سب لوگوں کو شیئر بھی کیجئے گا سب سے پہلے آج کا ہمارا ٹپک ہے پنک شمری گلیٹری آئی میک اپ ٹوٹوریل سب میں شروع کرنے والی ہوں لیکن آپ سب اگر میرے کنٹینیو ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ سب پلیز پلیز سب لوگ سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ جب بھی میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کی نوٹفکیشن آپ سب لوگوں کے پاس آجائے لائز ابھی میں کر رہی ہوں اپنی کنسیلنگ کنسیلنگ کر رہی ہوں میں فٹ می کا کنسیلر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی طریقے سے آپ لوگوں نے کنسیلنگ کرنی ہے جہاں جہاں ڈارک سپورٹس ہیں اکنی ہیں میں نے ویسے بہتوب سے زیادہ کنسیلنگ اپلوڈ کر لی ہے ایسی ہی ویڈیو کے لیے اور کنسیلنگ کو اچھے سے پروڈک کو اپلوڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے بلینڈنگ کرنی ہے اچھی طریقے سے بلینڈنگ آپ لوگوں نے کرنی ہے اور جو ہے کسی بھی بیوٹی بلینڈر سے پف سے کسی بھی چیز سے بلینڈر آپ لوگ کر سکتے ہیں اور ضرور نہیں کہ فٹ می کا ہی کنسیلر ہو کوئی بھی کنسیلر آپ لوگوں سے کر سکتی چاہے وہ لیکوڈ میں ہو سٹیک میں ہو سو گائیز اچھے طریقے سے کنسیلنگ آپ لوگوں نے کرنی ہے کنسیلنگ کرنے کے بعد ہم لوگیں اچھا سا پیس بنائیں گے اور اس کے بعد پھر ہمارا شروع ہوگا میک اپ سو گائیز اب میں شروع لگا رہی ہوں مس روز کا فاؤنڈیشن زیرو سکس اس کا نمبر ہے فیئر نمبر ہے اس کا اس پہ لکھاو ابھی ہے فیئر جتنی مجھے ضرورت ہے اتمند سو گائیز جتنا آپ کو نیٹ ہو اتنے ہی آپ لوگوں نے پروڈکٹ جو ہے اپلائے کرنا ہے فیس پہ کوئی بھی فاؤنڈیشن ہے کوئی بھی سٹیک ہے کوئی بھی آپ لوگ بیس اپلائے کر رہی ہیں واتر بیس پینکیک ڈرائے کیک وہ آپ لوگ اپنے جو سکن ہے سکن کی کونٹیٹی کے اکورڈنگ ہی پروڈکٹس کو اگر یوز کریں گی تو وہ لانگ لاسٹنگ لکسٹے بھی کرے گا اور وہ بلینڈ بھی چھو طریقے سے ہوگا تو میں نے اپنی سکن کے اکورڈنگ ہی کلر بھی چوز کیا فاؤنڈیشن کا اور جتنے میری سکن میں نیٹ ہے بیس کی اتنے میں نے لیا اور اتفاقا میں اپنے آئی لینڈ سے اپلائے کرنا بھول گئی ہمیشہ کی جانا میں کچھ نہ کچھ بھول جاتی ہوں تو گائیز اب میں اپلائے کر رہی ہوں اپنے آئی لینڈ سے آئی سٹیک سے آئی لینڈ کی سٹیک سے ٹک ٹک پہ کتنی وائرل چھو رہی ہوں آج کر غیرہ سے کچھ نہیں ہے میری لینڈ کی ویڈیوز پہ کر کے اچھے بیو جاتے ہیں تو آپ نے شاید دیکھا ہوگا میری ٹک 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 میرا لینک فانگرہ کچھ چیزیں انکلوڑ رہے ہیں اور یہاں بھی میری فرینڈ آئی بھی ہیں مہم سے بھی باتیں کر رہی ہوں ساتھ ساتھ ویڈیوز بھی بنا رہی ہوں اور میں باتیں بھی کر رہی ہوں ویڈیوز بھی بنا رہی ہوں باتیں بھی کر رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ لو ساتھ میں میری ممہ بھی ہیں میری فرینڈ بھی ہیں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں وہ میں بیچ میں اپنے کام کرنے میں لگی ہوں وہ دونوں باتیں کرنے میں لگے ہوئے ہیں سو میں نے اچھے سے پافنگ کر لی بلینڈنگ کر لی فانڈیشن کی اچھی طریقے سے آپ لوگ نے بلینڈنگ کرنی ہے کیونکہ گرمی بہت ہے آپ لوگ نے گرمی بھی دیکھ کر اپنا بیس بنانا ہے ایسا نہیں گی گرمی ہے اور آپ لوگ بہت زیادہ جو ہے سٹیکی یا کریمی بیس اپلائے کریں تو وہ سٹین ہی کرے گا خیر یہ سب کچھ چیزیں ہونے کے بعد میں اپلائے کر رہی ہوں کاموفلاج مطلب فیس پاورڈر میک اپ پکسر کیونکہ میک اپ پکسر اس لیے بولا جاتا ہے اس کو فیس پاورڈر کو کیونکہ کاموفلاج کرتا ہے آپ کے بیس کو فیس پاورڈر سے اتنے ہی اچھے طریقے سے آپ کا بیس جو ہے وہ سٹے کرے گا لانگ لاسٹنگ رہے گا اور میں فیس پاورڈر یوز کر رہی ہوں یارڈ لے کا ون نمبر فیر میں کیونکہ میرا جو بیس ہے وہ تھوڑا سا میرے کمپریکشن کے حساب سے تھا تو میں اگر وہ بھی اسی کے اکورڈنگ زیادہ ڈارک لے لوں گی تو وہ پھر ڈارک ہو جائے گا میرا فیس پاورڈر اور میرا بیس پی ڈل ہو جائے گا تو میں کیونکہ اپنے مجھے ڈل نہیں کرنا ہے اپنے بیس کو تو میں اس لئے ون نمبر کا فیس پاورڈر یوز کر رہی ہوں تو میں کانٹور کر رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کے میں بہت زیادہ تھوپ نہیں رہی ہوں بہت زیادہ ڈارک ڈارک سا میں کانٹورنگ نہیں یوز کری کیونکہ میرے فیس پہ اگر آپ کی فیس چبی ہے آپ کی ڈبل چین یا چھوڑ سے براد فیچرز تو پھر آپ ایک اچھی ہائیوی کانٹورنگ کر سکتی ہیں خیر اب میں اپلائی کری ہوں بلش آن ایپل چیکس جو گیا آپ سب کو پتا ہے کہ مجھے کتنے 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 پسند ایپل چیکس اور مجھے ڈارک بلش آن پسند ہے اور ہائی لیٹر بھی کافی سارا پسند ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میرے فیس گلو کرے اور منجورٹی سب لڈکیوں کو بہت پسند ہوتا ہے بلش اور ہائی لیٹر سو گارہ میں ہائی لیٹر اپلائی کر رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ لگ کے کتنا اچھا اور کتنا گلو آرہ ہے سکن پہ سو گائز اب میں یوز براؤن اینڈ لائٹ براؤن کو میں دونوں کو ہلک ہلک مکس کیا ہے اور اس کو میں اپلائی کرنے والی ہوں اپنے کٹ فیس پہ سوکٹ لائن ایریا پہ اچھی طریقے سے میں اپلائی کرنا ہے بہت بہت زیادہ میں ڈارک پہ نہیں جاؤں گی کیونکہ مجھ کو جو گلیٹری آئیز کرنی ہے ان گلیٹری آئیز کو انہین کرنا ہے تو اس لئے میں اپنے سوکٹ لائن کو نارمل رکھوں گی زیادہ انہین نہیں کروں گی دونوں شیڈز کو میں نے مکس کیا ہے جو ہے براؤن اینڈ ڈارک براؤن اینڈ لائٹ براؤن کو یہ دیکھ اپنے خریس پر اس کو اپلائے کریں گے پوری آئی بول پہ بھی اپلائے کریں گے دم آپ کا جو آئی میک ہے وہ انہین ہونے لگ جاتا ہے کیونکہ یہ شیڈ ایسا ہے بہت بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ نوارمال لی دیز میں بھی اس کو ویر کریں سو اپلوگ برش کی چوئیس بھی اچھی ہونے چاہیے بٹ میں اکثر اپنی برو بون پہ ہائی لائٹر جو اپلائے کرتی ہوں بہت زبردست پگمینٹیشن آتی ہے ایشیڈو کی اکثر ہوتے شیڈ جھر جاتے ہیں بہت نہیں آتی شیڈ کو اپ فنگر سے اپلائے کریں بہت زبردست لگتے خیر اب اس پیلٹ میں ایک شیڈ ہے روز گول کے نیم سے جو کہ مجھے بڑا بڑا بہت بہت پسند ہے تو میں ہلکا سا اپلائے کری ہوں بہت سوفٹ اور بی بی پنگ سا ٹچ دیتا ہے ہلکا سا گول کا ٹچ بھی آتا ہے مجھے تنا کیوں لگتا ہے یہ شیڈ اور اتنا پیارا مجھے لگتا ہے شیڈ تو میں سوچھا کہ آج یہ شیڈ اپنی آنکھوں پر اپلائے کرتی بہت اپنے میگ اپ کر کر میں تھک چکی ہوں تو میں سوچھا کہ آج میں اپنا بھی کچھ اپلائے کر کے دیکھتی ہوں کہ شیڈ مجھ پہ کیسا لگتا ہے دونوں آنکھوں پہ آپ دیکھ سکتے کہ ہاف ہاف میں نے اپلائے کیا ہلکا سا میں چھوڑا ہے لائنر کو انہینس کرنے کے لئے اپنی پوری آئی بول کر دوں جب پر میرے لائنر جو ہے وہ انہینس نہیں ہو پائے گا تو guys اب میں اپلائے کر رہی ہوں ہاں اب میں اپلائے کر رہی ہوں انڈر لائن پہ آئی شیڈو ڈارک پنک میں نے شیڈ لیا ہے کیونکہ میں نے بیو پنک اور براؤن شیڈ اپنی آئی پہ پہ پلائے کیا ہے تو میں انڈر آئی تھوڑا سا جو ہے ڈارک پنک اپلائے کر رہی ہوں تاکہ میری انڈر آئی مزید انہینس ہو میری آنکھیں بڑی بڑی سی لگے کیونکہ جتنا آپ اچھا شیڈ پنک ہو گیا میرون ریڈ اس ٹائپ کے شیڈ پرپل آپ اپنی انڈر آئی پہ 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 تو آپ ہوگا کہ آپ کی آنکھیں انہینس ہو رہی ہیں بڑی بڑی سی لگ رہی ہیں اگر آپ شیڈ پہ جائیں گی انڈر آئے پہ تو آپ کی آنکھ اتنی انہینس نہیں ہوں گی جیسے ہم لوگ اپنی موٹر لائن پہ وائیٹ کاجول اپلائے کرتے ہیں تو ہماری اکھے کتنی انہینس ہوتی ہی اسی طریقے سے ہی ہم لوگ دارک شیڈ اپلائے کرتے ہیں انڈر آئیز پہ سو گائز اب میں ہلکا سا اپنی لیش لائن پہ بلیک سمج لائن کا ٹچ دے رہی ہوں بلیک آئی شیڈو کیونکہ مجھے بہت بلیک پہ نہیں جانا تو بلیک آئی شیڈو لے میں ہلکا سا اپنی لائش لائن پہ اپلائے کیا اور ہلکا سا آؤٹر کورنر پہ اپلائے کیا بلکل ہلکا ہلکا سا اپلائے کیا کہ میری آنکھیں تھوڑی سی اور کلر فل ہو اور انہینس لگیں بہت بہت زیادہ ہم چیپ نہیں کرنا ہے اس کیونکہ بہت اکثر لوگ بھر دیتے ہیں شیڈ اور وہ اچھا میں لگتا خیر آئیں گے مین پارٹ پہ یہ ہے میس روز کی گلیٹر گلو جو کہ میری تو بھائی فیوریٹ ہو چکی ہے میرا بس چلتا ہم ساتھ ساتھ لے گھوم گی اپنے گلو کو میں صرف وہاں ہی اپلائی کرنا ہے جہاں پہ مجھے گلیٹر اپلائی کرنا ہے میں ہر جگہ اس کو اپلائی نہیں کروں گی تو میں اس کو چھتر کی سے اپلائی کرنا ہے جہاں پہ مجھے گلیٹر اپلائی کرنا ہے اور اس کو لگانا کے بعد آپ لوگ آکھیں بننے کرنے زبر دست لگ رہا ہے کتنا حسین لگ رہا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں اپنی خود کی تعریف تو نہیں کر رہی ہوں گائی لیکن آپ خود دیکھیں کہ گلیٹر کتنا سوفٹ اور کتنا خوبصورت سا یہ شیڈ لگ رہا ہے دونوں آنکھ پہ میں لگا لیا ہے گائز اب میں اچھی طریقے سے مسکارا اپلائے کر رہی ہوں میرے پاس مسکارا ہے بوٹینکس کا واترپروف مسکارا آپ کو ایزی لی شاپ پہ مل جائے گا اور اس کو اپلائے کرنے کے بعد اپنی لیش بھی ہیں وہ اپلائے کر لی ہیں اپلائے نہیں کی ہیں اور اب میں اپلائے کر رہی ہوں اپنی آئی بروز پہ ہلکا سا شیڈ کیونکہ میری جو آئی بروز تھوڑا سی دارک ہیں تو میں زیادہ آئی برو پینسل اپلائے نہیں کر رہی ہوں کیونکہ وہ بہت زیادہ دارک ہو جاتی ہیں اور بہت زیادہ آکور سا فیل ہوتا ہے تو ہلکا سا ہلکا سا دارک لیا اس کا شیڈ کا اور میں جو ہے گائز اس کو تھوڑا سا بلینڈ کر دیا آئی برو پرش سے سو گائز میں لیشیز لگا چکی ہوں اور ہلکا سا دیکھیں آپ لوگ میرے پاس یہ تھا سلور گلیٹر لائنر گلیٹر لائنر آپ کو مچ کر دیا بہت 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 حسین بہت خوبصورت لگ رہا تھا گائز تو گائز اب میں لگا لیشیز لگانے کے بعد آپ لوگ کو بتائیں کہ میک اپ کتنا خوبصورت اور کتنا پیارہ ہو جاتا ہے مزید کتنا انہینس ہونے لگ جاتا ہے آپ لوگ کے میک اپ لائشیز لیا لپسٹک کا بی بی پنک کلر کا میں شیئی لیا ہے اور اس کو اپلائے میں نے کر لیا ہے اپنی لپس پہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے خیر اب میں اپلائے کرنے والی ہوں لائنر لائنر میں یوز کر رہی ہوں آہ 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 تو میں بھول جاتی بار پر جیل کورنر اپنے ایکل کیے کہ میری لائنر اپ این ڈاؤن نہ ہو تو یہ آپ لگ بہت ایزی ٹرک ہے کہ آپ لگ بھی گھر پہ ٹرائے کر سکتی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لائنر اپلائے ہونے کے بعد کتنا حصیل لگ رہا ہے اور ہم آ گئے ہیں کاجل پہ کاجل آپ کوئی بھی کمپنی کا یوز کر سکتی ہیں وائٹ میں یوز کر رہی ہوں آئیوری سٹک جو کہ بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ ریموو بھی نہیں ہوتی جس اکثر کچھ وائٹ سٹک ہوتی 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 ہمارا میک اپنے بال سیٹ اور یہ میں ہو گئی ہوں ریڈی آپ مجھے بتائی کہ میں کیسی لگ رہی ہوں میرا میک آپ سب لوگوں کو کیسا لگا میں نے نورمل ہلکہ بنا لیا سیٹ کرنے کے تاکہ میرا میک اچھا لگے اور آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ سب لوگ کا ایسا میک اپ ہو تو آپ لوگ آ سکتے ہیں جو میرا خود کا سلون ہے تارک روڈ پہ اگر آپ مجھے پرسنل جانتے ہیں تو مجھے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو میرا آج کا میک اچھا لگا ہوگا آپ سب لوگ سب کیسا لگا آپ سب لوگ کو کیا سمجھا میں آیا آج کے ہماری میک اپ کی کلاس میں اور آپ مجھے فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر مجھے کمنٹ میں کر کے بتائیں کمنٹ سب لوگ مجھے کر سکتے ہیں کوئی بھی سوال جواب پوچھ جا رہے ہیں وہ ہم ملیں گے نیکس ویڈیو میں بہت مجھدار چیزوں کے ساتھ تینک ی